لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسلام میں یہ ہجاب کیوں ضروری ہے آپ کے سب سے اچھی کتاب جو ہے وہ قرآن ہے قرآن میں کہاں پر ہجاب کا ذکرہ ہے اور یہ کیوں آیا ہے مراد چادر ہے جو صرف پیر سے سر تک رہتی ہے اور بعض کا خیال یہ دوپٹہ ہے جو پورے سر پر رہتا ہے لیکن بہرحال یہ سارے سر اور پورے بدن پر رہنا چاہیے جس سے منافقین کو عورت کی شرافت کا اندازہ ہو جائے اور وہ پریشان نہ کرے سوشل میڈیا تھی جو فیمیلز انہوں لے کے جو ڈریس اپ انہوں لے کے بڑے والب بواد رہن دیا ساڈی ادری انڈیا جو ریفی جاوے جڑی کے مطلب جس طرح ہوں ڈریس اپ کر دیا نہیں لوکانوں پسند بلکل نہیں پسند پھر اوٹھے لوکان دی کیٹگرائز نیو یہاں ہے ترم دے گوڑنگ ہندو مسلم سے کس ہے کسے نو نہیں پسند ہوں گا لیکن جڑے موڈرن موڈرن سوسائیٹی ہے یہ میں ایسا لیکھ کیا کہتا ہے کیوں کہتا ہوں نہیں پتا ہے میں کیوں کہتا ہے سو کالڈ موڈرن سوسائیٹی جتھے کپڑے اتار کے اپنے اپنے اڈوان سمجھنے آ جانتا ہے لیکن اوٹھے ہی ایک ایدہ دی کمیونٹی بھی ہے جتھے کڑیاں پورا ہجاب پہن دیاں برکھا پہن دیاں اینڈ اے کمیونٹی ہے اسلام دی کمیونٹی حالانکہ پنجاب دی گا لگ رہا ہوں پنجاب نہیں دوسری جکر پارت دے لگ بگ سارے دیشان دی گا سارے سٹیٹس دی گا لگ رہا ہوں تاں موسٹ پروبولی جڑا سارے کڑیاں دے جیادہ تر پرسنٹیز ہے اوٹھے جو ایک صحیح کپڑے پہن دے سارے لیکن کچھ شاید بولی ووڈ کر کے کچھ اوٹھے گھانیاں کر کے جیڑا بنایا گیا ہے کہ سٹیٹس ہائی سٹیٹس ہے تاں تاں کپڑے اتارنے پہنے پھر ہی دوسری اڈوانس ہو انگلیش بولو چاہے تو انہوں اے نہ بتاؤ بے کہ پہلا پردان منتری کون سی چلو پہلا تاں چھتے تو انہوں موجودہ نہ بتاؤ بے پلا پر تاں دی سوچ مطلب جے کر دوسری ایڈوانس دیکھنا ہے تاں کپڑے تو چھوٹے ہونے چاہیے دے ہیں اے سوچ بان چکی آج کر کے اے آج کل اے سارا کچھ ہویا بولی ووڈ کر کے میرا منہ ہے تھوڑا منہ کچھ اور ہو سکتا ہے ویڈیو دیکھتے ہیں کہ ایک ویڈیو دے ویچے کڑی کی گل کر گیا جو لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسلام میں یہ ہجاب کیوں ضروری ہے آپ کے سب سے اچھی کتاب جو ہے وہ قرآن ہے قرآن میں کہاں پر ہجاب کا ذکر آیا ہے اور یہ کیوں آیا ہے کتنے ہی روپ ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آنکھوں کا ہجاب ہونا چاہیے یعنی پردہ آنکھوں کا ہونا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں چہرے کا ہونا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جسم کا ہونا چاہیے یعنی ہجاب کیسا ہونا چاہیے بہت صحیح گوشن ہے میں عورت کے لیے پردہ یعنی ہجاب ضروری ہے تو وہ کتنی عمر میں ضروری ہے یعنی کتنی عمر میں واجب ہے اچھا یہ بھی کوششن بہت صحیح ہے کافی اچھے کوششن جنتا ونتا میں آپ کا سواگت ہے پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جیسے کہ دنیا میں سیکڑوں دھرم ہے لیکن چار دھرموں کو سب بھی لوگ جانتے ہیں ہندو مسلم سی کسائی ہم بات کریں گے اسلام دھرم کی اسلام دھرم میں دو سمودائے ہوتے ہیں شیعہ اور سنی دوستو میں آپ لوگوں کو دھرمی کس طرح پر لے گیا دھرم گروہوں سے ملایا لیکن شیعہ سمودائے کی کچھ بچی ہمارے ساتھ میں ہے ہم ان سے کچھ سوال کریں گے جو سوال جنتا کے ہیں جنتا ونتا میں آپ کا سواگت ہے کیا نام ہے آپ کا بیڑا السلام علیکم میرا نام نور فاطمہ زیدی ہے جی نور فاطمہ ہم آپ سے ایک سوال کریں گے اجازت ہے جی اسلام کے مطالق جیسے کہ آپ ماشاءاللہ ہجاب بہت پیاری لگ رہی ہیں ہجاب کے مطالق ہے ساری دنیا ہجاب کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کوئی کہتا ہے کہ ہجاب کوئی کہتا ہے ہجاب پروٹیکشن میں جائیے کوئی کہتا ہے کہ ہجاب ہٹائیے یہاں تک کہ کورٹ نے بھی کچھ فیصلے لیے ہیں ہم آپ سے ہجاب کے بارے میں کچھ سوال کریں گے اجازت ہے جی جیسا کہ اسلام میں عورت کے لیے پردہ یعنی ہجاب ضروری ہے تو وہ کتنی عمر میں ضروری ہے یعنی کتنی عمر میں واجب ہے اسلام میں جو ہجاب ہے وہ نو سال کی لڑکی پر واجب ہے یعنی تقریباً آٹھ سال نو ماہ میں ایک بچی پر نماز روزے کے ساتھ ہجاب بھی واجب ہو جاتا ہے اب ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہوگی کیا ایک بچی نو سال کے ہوتے ہی فوراً ہجاب کو ایک ساب کر لے گی نہیں عزیزان یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچی کو بالک ہونے سے پہلے پہلے نماز روزے کے ساتھ ساتھ ہجاب کی بھی عادت ڈلوائے تاکہ بچیوں کو بالک ہونے پر ہجاب کرنا سخت نہ لگے اور انہیں نام احرم لوگوں کی پہچان کروائیں ہجاب کی اہمیت بتائیں تاکہ وہ اسلام میں بتائے گئے سب ہی روز کو فولو کر سکے بہت اچھی بات ہے بہت ہی اچھا جواب دیا ہے آپ نے دوسرا سوال بھی اسی سے ریلیڈیڈ ہے جیسا کہ ہجاب اسلام میں ضروری ہے اور نو سال ہے یا جتنی بھی عمر ہے ٹھیک ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسلام میں یہ ہجاب کیوں ضروری ہے آپ کی سب سے اچھی کتاب جو ہے وہ قرآن ہے قرآن میں کہاں پر ہجاب کا ذکر آیا ہے اور یہ کیوں آیا ہے قرآن مجید کی سورہ احضاب میں آیت نمبر 59 میں خدا وندعالم ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا نبیو کلی ازواجکا و بناتکا و نبائل مرس مومنینا یا مومنینا یدنینا علیہنہ من جلاب بحینہ ذالکا ادنا ایوہ رفنا فلا یعظیم وقان اللہ غفور رحیم خدا وندعالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر لٹکائے رہا کریں کیونکہ ان کا یہ طریقہ ان کی شناکت اور شرافت کی قریب تر ہے اور اس طرح سے ان کو عذیت نہ دی جائے گی اور خدا بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے تفسیروں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بعض حضرات کا خیال جلباب سے مراد چادر ہے جو صرف پیر سے سر تک رہتی ہے اور بعض کا خیال یہ دپٹہ ہے جو پورے سر پر رہتا ہے لیکن بہرحال یہ سارے سر اور پورے بدن پر رہنا چاہیے جس سے منافقین کو عورت کی شرافت کا اندازہ ہو جائے اور وہ پریشان نہ کرے اس لئے ہجاب ہی شرافت کی بہترین نشانی ہے صدر اسلام کی جو عورتیں ہیں وہ پردہ نہیں کرتی تھی اس لئے لوگ انہیں چھیڑا کرتے تھے کنیس کہہ کر مزاق کرتے تھے آیتِ قریمہ نے حکمی ہجاب دے کر اس سلسلے کو بند کرا دیا سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت اچھے اللہ آپ کے ماباپ کو سلامت رکھے کیونکہ بہت اچھی تعلیم دیئے ایک سوال اور کریں گے آخر میں جیسا کہ اسلام دھرم میں ہجاب ضروری ہے ٹھیک ہے ہجاب کے کتنے ہی روپ ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آنکھوں کا ہجاب ہونا چاہیے یعنی پردہ آنکھوں کا ہونا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں چہرے کا ہونا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جسم کا ہونا چاہیے یعنی ہجاب کیسا ہونا چاہیے دیکھیں اسلام میں ہجاب پورے جسم کو ڈھکنا واجب ہے اسلام میں پورے جسم کو ڈھکنا واجب بتایا گیا ہے سوائے گٹوں تک ہاتھ اور چہروں کو ڈھکنا واجب نہیں ہے مگر جب اس عورت کو محسوس ہو رہا ہے کسی نامحرم کی بد نگاہ اس کے ہاتھ یا چہرے پر پڑ رہی ہے تو اس وقت اس کو بھی ڈھکنے کا حکم ہے دیکھیں اسلام حجاب دو طریقے کا بتایا گیا ہے اور دونوں کا آپس میں جڑے رہنا بہت ضروری ہے اگر ہم ان میں سے ایک کو ہٹا دیا جائے تو وہ کمپلیٹ حجاب نہیں مانا جاتا دیکھئے پہلا وہ ہے کہ جسم کا حجاب یعنی جسم کا کوئی بھی حصہ نمائی نہیں ہونا چاہیے دوسرا نظر فکر اور شرم کا حجاب مثال کے طور پر کسی عورت نے فل حجاب کیا ہوا ہے جیسے کہ بہرال میں نے کر رکھا ہے مگر اس کی جو نگاہیں ہیں وہ کسی نامحرم کو بد نگاہوں سے دیکھ رہی ہے یا وہ کوئی ایسی ایکٹیوٹی کر رہی ہے جس کی وجہ سے وہ نامحرم اس کی طرف ایٹریکٹ ہو رہا ہے تو وہ اسلام میں ہمارے ہاں حجاب نہیں مانا جاتا جو نئی بچیاں ہیں جو بینہ حجاب کے رہتی ہیں ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں سب کو حجاب میں رہنا چاہیے اور یہی دعا کرنی چاہیے کہ سب لوگ حجاب کریں دیکھئے دوستو آپ کی بیٹی ہے بہن ہے یا ماں ہے عورت کے کتنے ہی روپ ہوتے ہیں عورت یعنی کتنے ہی رشتے لے کر دنیا میں اترتی ہے یہ تھی ہمارے ساتھ اسلام کی شہزت صحیح ہے سو ایسی گائز آج دیا کی وڈیو جی دے وچہ پا دیکھیا کہ کڑی نے حجاب جڑا کیوں پھونا اسلام دے وچہ ہجاب کیوں ضروری ہے قرآن دے وچہ کس آئیت دے وچہ کی لکھیا گیا ہے ہجاب دے بارے اور آج دی وڈیو جی شہد آپا یہ بھی جانے ہیں کہ اسلام دے وچہ یہ نہیں ہے کہ جکر تو سے ہجاب پایا کسے فی میل نے اور وہ اکھان دا ہجاب نہیں رکھ رہی مطلب کسے مرد دے جو بھی ہے ارادے گلت رکھ دے اس ہجاب دا بھی کوئی فیتہ نہیں اچھا جتنا آپا کہا لگی تھی کہ اکھان دا ہجاب رکھنا پڑ دا اکھان دا رکھنا اچھا اسلام دے وچہ مردان دے وہ چیزیں اپنی کے بلے کہ جکر تو سے کوئی اپنی وائف تو علاوہ کسے ہور نو دیکھ دیا ہوتا اکھان دا ہجاب رکھو مطلب کسے نو کو رونا پڑا ایک ہے اے چیز ہے جیڑی ہے سکیزم وچہ بھی ہے کہ اپنی وائف تو بینا باقی ساریاں اس تریاں ہی میلز نو اپنیاں ماما پینا تیاں کر کے جانو اومر دے لہاج دے نال دیکھو آئی دنگ جے کر اے چیز ہون دی ہے ہر طرم چا یہ چیز ہے ہر طرم دے وچہ دیکھو سیم گلہ ہون دی ہے کہ انسان نو انسانیت سکھائی جان دی ہے لگ بگ یہ کیا جو موٹیاں موٹیاں کرنا ہے پر آپ نا اے لیونگ اے جڑی اٹیکیٹس ہے نا چھڑ کے آپ ہوری ڈبیٹ آن دے وچہ بیانے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی سارے وعد وعد اپا کرنو پھر دینے ہیں پر جڑیاں مین چیز جان ہوتی ہیں اوہ اپا سمجھ دینے کی ہوتا سیم ہی ہے جے کر ہر طرم دے وچہ دسیا گیا کہ تسی جے کر اپنے دسانو آدھی کرت کمائی کر رہے ہیں اوہ دے وچہ ایک کس سا کڑھو کہ تسی کسی گریب دی ہلپ کر سکتے ہیں ہندوگاں بے چو بھی ہے جیز یہ چیز مسلمان نہ چو بھی ہے اس سکھانجوی دسواند دا جڑا کونسپٹ ہے ٹھیک ہے اسے طرح جدہ فیمیلز انہوں لے کے جو میں آپا ہجاب دی گا لگا رہے ہیں کوئی بھی طرح اپنے دا نہیں سکھوندہ کہ تھوڑی کا رلیہ گئی ہے تو اسی باہر جا کے بھی گندی نگاہ رکھو کسی اور تے کوئی طرح نہیں سکھوندہ سارے طرح چنگیاں چیز جائیں سکھوندہ سو آج جب اگا لگا رہے ہیں دے سلام دے ہجاب بارے ہجاب کس طرح اندہ ایک اپا شاید ویڈیو دے ریاکشن آلیڈی کیتا ہویا جیدے وچہ ہجاب برکھا جہاں ہور بھی بڑے سارے ترکے ہوں دے اوہ دسے گئے ہیں کہ کنے طرح اندہ ہجاب میرے گا ساتھ چھ ساتھ ترکے اندہ جو ہجاب سکھوندہ دے وچہ اندھو ناں دے وکھر وکھرے نام ہے لیکن ایک نون مسلم شاید وہ پتہ نہیں لگ دا کیونکہ بہت چھوٹے چھوٹے ڈیفرینس دے جیدے کر کے نہیں ایک نون مسلم ڈیفائن کر سکتا جی کرو انہوں ایک بار وہ چیز تا پتہ لگ گئے تو وہ ڈیفائن کر سکتا باقی بلکل صحیح ہے کئی شہران کئی دیشان دے وچہ ہجاب دے ہوتے جہاں برکھے دے ہوتے پابندی بھی لگی ہوئی ہے کئی دیشان دے وچہ انہوں کانونی دورتیں لگ ہوئی کتا گیا یہ دے وچہ جو سیفٹی ضرور ہے اور ایک شاید ودیہ سمات جڑھا وہ سرچ سکیا جا سکتا ہے کیونکہ دیکھو اے تھے میں اس چیزے خلاف نہیں گا کہ ہاں ویسٹرن آئیز جو آئیڈیاز جہاں جو ڈریس اپ وہ انڈیا دے وچہ بہت جیادہ اپر باوت ہوئی ہے اتنا چیز جنم لے کہ لوگوں کی شاید بولی ووڈ دے کر کے اے تھے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیکھو میں انہا کڑیاں نو نہیں کہہ رہا جیڑیاں کڑیاں اپنا نورمل ڈریس اپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نورمل ڈریس اپ دے ویچہ تو سی ویسٹرن ویئر ویئر کر رہے ہیں کوئی کچھ ویتا ہوتے ویچہ مطلب نہیں گلت کیا جا سکتا لیکن کچھ اددان دیا پبلک سیلیبرٹیز ٹھیک ہے جاں سوشل میڈیا انفلینسرز کہ جو جان بجھ کے جان بجھ کے جو مطلب مردانو اٹریکٹ کار دیں گے ٹھیک ہے تا آئی تنگ اوہ تا بلکل ہی گلت ہوگا نا کام اوہ دے نال تو اسی ایک ودیہ سماج کے میں سے سکتے ہوں میں اگی ایسی مطلب کئی ایری بیٹھ کے گل کر دے انہیں جدہ سوچی دا کہ ہونتا سوشل میڈیا سب کچھ سیو ہو رہا ہے تو ہنو آج تو چالی زال باد بھی پنیا زال باد تو ہنو بہت سارا ڈاٹا جڑا آن لائن مل جانا تو اٹھی دادی دا بھی تو اٹھی پر دادی دا بھی سو جڑے ہو پوتے پوتے دوتے دوتے ہونگے جڑے وہ جو دو دیکھنگے کہ میری دادی اپنی جواندی دے ڈائیم تے سوشل میڈیا انفلینسر بن کے ایک کچھ کر دے شاید انہیں سوچ بھی سیم ہو پر اونسو ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہے سو کیا دا مطلب ہے تھوڑی ہے گالباد بھاکی سب تھی اپنی اپنی لائیف ہے بھائی اپنی کسی نو روک نہیں سکتے کوئی ٹوک نہیں سکتے سب تھی اپنی 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 رائی ہے سو انجوائے کرو تے کھول گے جیو کسی دے گندی نظر نہ رکھو چاہے انہیں ہجاب پایا چاہے انہیں نہیں پایا چاہے برکہ پایا چاہے نہیں پایا ٹھیک ہے انجوائے کرو لائیف نو جیو تے جیواندو مل دیں آگلی ویڈیو ساتھ چیلے